اسلام علیکم اور فرمولاز تو پہلے ہم یوز کر چکے ہیں انہی کا جو ہے وہ آگے یوز ہوگا ویڈیو سٹارٹ کرنے سے پہلے آپ کو پھر یاد کروا دوں کہ میرے چینل کو سبسکرائب کیجئے گا اس ویڈیو کو زیادہ لائک اور شیئر کیجئے گا اور پیکٹس کیجئے گا تاکہ یہ آپ کو نمیریکل سمجھا جائے 10.9 جو ہے ہم پروپرلی سٹارٹ کرتے ہیں اس کی سٹیٹمنٹ سے سب سے پہلے میں اس کی سٹیٹمنٹ کو ریڈ آوٹ کرتا ہوں تاکہ مجھے اس کا سلوشن میں اور جو میں نے فائنڈ آوٹ کرنا ہے اس کا پتہ چل سکے at one end of a ripple tank so it's mean یہ ripple tank ہے 80 سنٹی میٹر اب ایک end کی اس نے بات کی ہے 80 سنٹی میٹر 80 سنٹی میٹر یہ ویولینڈ نہیں ہوگی بلکہ یہ کیا ہوگی دی ہوگی جو کہ ہم 80 سنٹی میٹر میں لکھیں گے اور اسے ہنڈر سے ڈیوائیڈ اس لیے کریں گے تاکہ وہ میٹر میں آج 80 ڈیوائیڈ پہ ہنڈر آپ نے چیک کرنا ہے یہ یاد رکھنا ہے یہ 80 سنٹی میٹر اس کیس میں جو ہمارا ripple tank ہے 10.8 نمیریکل میں وہ ڈی ہے لیمڈا نہیں ہے کیونکہ ویولینڈ وہ آگے ہمیں خود بتائے گا across a 5 hertz vibrator produces wave 5 hertz تو اس کا مطلب ہے یہ ہمیں frequency ہے یہ بھی ہمیں given ہے whose wavelength is 40 mm mm mean millimeter اس کا مطلب ہے یہ ویولینڈ ہوگی جبکہ وہ ڈی تھی کیونکہ یہ پہلے میں آپ کو ویڈیو لیکچرز میں بتا چکا ہوں ripple tank اور یہ ہمارے transfer waves کا جو case ہوتا ہے اس میں ہم ڈی لیتے ہیں ڈی use کرتے ہیں کیونکہ جو speed ہوتا ہے اس کے formula v equal to d by t بھی آتا ہے find the time so یہ 40 mm یہ ہماری wavelength ہوگی میں ایک بار پھر اس کو بتاتا چلوں تو mili کی جگہ ہم اس کی کیا پوٹ کر دیں گے value پھر میں آگے readout کر دوں گا mean 40 multiple over 10 کی power minus 3 یہاں پہ میں نے لکھا ہوا ہے value of mili so یہ properly adjust ہو گیا میٹر میں آگیا اب یہ اوپر minus 3 ہے نیچے جاگے پلس ہو جائے گا 40 سے divide ہوگا 1000 تو 0.04 میٹر آگیا یہ wavelength کا ایک proper answer آگیا اب اس کو ہم آگے readout کرتے ہیں find the time اس کا ملکہ ہے آپ نے time نکالنا ہے اب یہاں پہ اس نے time period کا نام نہیں لیا time کا نام لیا ہے so small t آئے گا need to across the tank so wave کے لیے جو time required ہوگا وہ small t یہاں پہ ہم نے find out کرنا ہے لیکن یہاں کہیں پہ بھی اس نے speed نہیں کہی لیکن میں نے خود یہاں پہ لکھی ہوئی ہے کیونکہ time تک پوچھنے کے لیے مجھے speed کی ضرورت پڑے گی so یہ میں نے find out میں خود سے ہی لکھ دیا تاہاں کہ جب آپ solve کریں تو آپ کو idea ہو کہ ہم نے اس سے گزر گے اس پہ جانا ہے کیونکہ پہلے ہم نے اس کو find out کرنا ہوگا اس کے فرمولے میں یہ آتا ہے so given آپ کے سامنے wavelength کو میں نے adjust کی ہے mili کی value put کر گئے اور پھر divide کر گئے کیونکہ properly مجھے اس کو چلانا ہے d کی value کو بھی میں نے adjust کی ہے تو اب میں سب سے پہلے formula use کروں گا v نکالنے کے لیے کیونکہ find out میں میں نے کرنا تی ہے لیکن پہلے v نکالوں گا v equal to f lambda بڑا impurent formula ہے f کی جگہ اس کی value 0 یہ میں نے wavelength کی جگہ اس کی value put کی ہے جو کیا تھی 0.04 منٹی پلائے میں آگے پیچھے آپ put کر سکتے ہیں اور frequency میں 5 دونوں کو منٹی پلائے کریں گے calculator سے چیک کرنا ہے 0.2 ms power minus 1 آئے گا relationship between ہوتا ہے v اور time کے درمیان یہ 9 class میں ہم نے definition پڑی تھی v equal to d by t کیونکہ ہم نے t نکالنا ہے اور d available ہے تو v ادھر multiply ادھر آگے کیا ہو جگہ divide اور v ابھی ہم نے نکالا ہے اس کی value d کی جگہ اس کی value جو کی ہم نے properly adjust کی ہے یہاں پہ میں pen کے ذریعے آپ کو بتا رہا ہوں تو دونوں کو ہم divide کریں گے تو t کا answer آپ نے calculator سے چیک کرنا ہے 4 second آجائے گا ان d کی جگہ اس کی value v کی جگہ اس کی value جو بھی ہم نے نکالی تھی یہاں پہ ہم نے put کر دی تو t کا کیا answer آگیا 4 second آگیا تو یہ اس numerical میں ہمارا target تھا بالکل آپ کے سامنے پہ جس میں میں نے small t کی value نکالی ہوئی ہے اور یہ ہمارا target تھا یہ ہم نے required find out کرنا تھا تو اس کی آپ نے practice کرنی ہے اور تاں کہ یہ آپ کو سمجھ آجائے اور calculator کا use کرنا ہے تاں کہ آپ کو feedback مل سکے ذرا جگہ پہ اتنا necessary نہیں ہے use لیکن آپ use کریں گے تو چیزیں clear ہو جائیں گی یہ 10.9 تھا اس کو آپ دیکھ لیجائے گا امید ہے یہ آپ کو سمجھ آجائے گا